خلاف کروگے تو یہ فون جل جائے گا آپ گاڑی لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے آپ ٹریکٹر لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے آپ واشنگ مشین لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے ہر نظام کو جب بنایا جاتا ہے تو اس نظام کا ایک قائدہ ساتھ ہوتا ہے کہ اگر اس نظام کو اس قائدے پہ چلایا جائے گا تو وہ ٹھیک چلے گا اس قائدے کے خلاف چلے گا تو وہ نظام تہس نیس ہو جائے گا جب ریاست بھی کھڑی کی جاتی ہے جب ریاست بنائی جاتی ہے تو ریاست کا بھی ایک نظام ہوتا ہے اس کا بھی ایک قائدہ ہوتا ہے اس کو آئین کہتے ہیں اور جو ملک اپنے آئین پہ چلتا ہے وہ ترقی کرتا ہے وہ پھلتا ہے وہ پھولتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے وہ دو ٹکڑے نہیں ہوتا اور جس ریاست کو آئین پہ نہیں چلایا جاتا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوتا ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے اور وہ کنگال بھی ہوتا ہے پاکستان اگر پجہتر سال سے دھکے کھا رہا ہے ٹامکتوئیوں میں گھما ہوا ہے تو میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قائد عظم کے پاکستان کو اس کے آئین پہ چلنے نہیں دیا اور اگر ہم نے اس کے آئین کو مضبوطی سے نہ تھاما اس کے آئین کے مطابق اسے نہیں چلایا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کو مزید ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا بھی خطرہ ہے تو اس لیے آج ہمارے قائد کی جنگ مسلم لیگ نون کی جنگ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے کہ اس ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے پاکستان کے عوان کو اگر خوشحال کرنا ہے اگر مزدور کو کسان کو محنت کش کو خوشحال کرنا ہے تو پاکستان کو آئین پہ چلانا پڑے گا میرے بھائیوں ہمارا قائد جب کہتا ہے ووٹ کو عزت دو تو یہ ایک بہت بڑا فلسفہ اور نظریہ ہے اس لیے کہ ووٹ وہ طاقت ہے کہ جو ایک غریب آدمی کو ایک طاقتور کے مقابلے میں لاکے کھڑا کر دیتا ہے ایک دس ہزار اکڑ کا مالک جاگیردار اس کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور اس کی زمینوں پہ کام کرنے والے ہاری کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے دس ہزار مزدوروں کی فیکٹری کے مالک کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور اس فیکٹری کے ہر مزدور کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے سو کنال کے بنی گالا کے محل میں رہنے والے شہنشاہ کا بھی ایک ووٹ ہے اور جنگی میں رہنے والے غریب کا بھی ایک ووٹ ہے تو لہٰذا ووٹ غریب کی طاقت ہوتا ہے جو اس کو طاقتور کے برابر کھڑا کرتا ہے اور جب ووٹ کی حرمت ختم ہوتی ہے جب ووٹ کی طاقت ختم ہوتی ہے تو اس ملک اور اس معاشرے میں غریب کی طاقت ختم ہو جاتی ہے غریب کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور طاقتور غریب کو اور کمزور کو کچلنے میں آزاد ہو جاتا ہے وہ ملک جہاں پہ ووٹ کی حرمت ہے وہاں پہ ہر شہری کو اس کا حق ملتا ہے اور اس ملک کا قانون کمزور سے کمزور آدمی کے ساتھ ڈھال بن کے طاقتور کے ظلم کے آگے اس کی دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے تو آج اگر ہم ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کے غریبوں کی پاکستان کے مزدوروں کی پاکستان کے کمزوروں کی بات کرتے ہیں کہ ان کی طاقت کو کوئی طاقتور کچل نہیں سکتا ان کی طاقت کو ان کے ووٹ کو مانا جائے گا تو یہ بھی معزز ہوں گے ان کی بھی عزت ہوگی اور ان پر کوئی میلی نگاہ نہیں اٹھا سکے گا تو یہ بہت بڑی جنگ ہے میرے بھائیو ہم نے اس جنگ کو جیتنا ہے اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان کے آئین کے اوپر میلی نگاہ سے دیکھے گا تو مسلم لیگ نون کا ہر کارکون نواز شریف کا ہر سپاہی کراچی سے لے کر گلگت تک ایک چٹان بن کے کھڑا ہو جائے گا اور پاکستان کے آئین کی فاضت کرے گا آج عمران نیازی پاکستان کے آئین پہ حملے کر رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا آئین پی ٹی آئی کا منشور ہے کہ جب چاہے گا اس کو جیسے چاہے گا تبدیل کر لے گا پاکستان کا آئین پی ٹی آئی کا کوئی دستہ ویز نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی پراپٹی ہے اور میرے بھائیو آج وہ شخص جس نے نیا پاکستان کا لوگوں کو چکمہ دیا تھا آج ہر شخص کو پتا چل گیا ہے کہ وہ پاکستان جو نواز شریف کا پاکستان تھا جو ترقی کر رہا تھا جس میں اندھیرے ختم ہو رہے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار سترہ میں پاکستان کی کیا حالت تھی میں سی پیک کا وزیر تھا اپنے قائد کے حکم پر تو میرے پاس امریکہ کا سفیر آتا تھا برطانیہ کا ہائی کمیشنر آتا تھا جپان کا سفیر آتا تھا یورپین یونین ملکوں کے سفیر آتے تھے اور سب کا ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ ایکسلنسی ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سیٹ پیک کے کون سے منصوبوں میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں ہمارے لیے بھی سیٹ پیک کے سنتی زونوں میں کوئی جگہ پیدا کریں ہم بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ایک وہ پاکستان تھا دو ہزار سترہ کا کہ امریکہ سے لے کے جپان تک ہر ملک پاکستان میں پیسے لگانا چاہتا تھا سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا اور ایک آج کا پاکستان ہے کہ ہمارا وزیر آزم ہر پاکستان کے دوست کے پاس کشکول لے کے کھڑا ہے یہ پرائن منسٹر نہیں ہے یہ پرائن بیگر بن چکا ہے یہ پرائن فقیر بن چکا ہے جس نے پاکستان کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے آج ملک میں پھر دہشتگردی سن اٹھا رہی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو نہ نکالا تو پاکستان کی عزادی خطرے میں پڑ جائے گی یہ وہ شخص ہے جسے فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان دشمنوں نے پاکستان پہ مسلط کیا ہے دوسروں کو چور ڈاکو کہتا ہے میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم صادق ہو اگر تم امین ہو تو سات سالوں سے فورن فنڈنگ کا جواب دینے سے کیوں بھاگ رہے ہو اگر تم صادق اور امین ہو تو تم یہ بتاؤ کہ تم کیوں توشہ خانہ کیس کے اندر آج بھی حساب دینے سے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں کون کون سے توفے ملے تھے کس کس نے توفے دیئے تھے جو شخص بیسیت وزیر آزم باہر سے ملے ہوئے توفے بھی بیچ کے کھا جائے وہ سادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک دھبا ہے پاکستان کے لیے ایک شرمندگی ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا وزیر آزم بنا جس نے پاکستان کے وزیر آزم کو ملنے والے توفوں کو بھی بیچ کے کھا گیا تو ایک ایسا شخص ہمیں اگر دعوت دے گا کہ میں پاکستان کا بڑا سادق اور امین ہوں تو اس دھوکے میں ہم نہیں آسکتے پھر امر بل معروف او بھئی کون سا امر بل معروف کیا امر بل معروف یہ ہے کہ غریب کا وجود مہنگائی کے ساتھ کچل دو کیا امر بل معروف یہ ہے کہ بجلی کا بل اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی غریب نہ دے سکے کیا امر بل معروف یہ ہے کہ سردیوں میں غریب آدمی گیس کو ترسے اور گیس نہ آئے لیکن بل ایسا آجائے کہ وہ عطا نہ کر سکے کیا امر بل معروف یہ ہے کہ بے روزگاری پیدا کر دو کیا امر بل معروف یہ ہے کہ کرپشن کی دکانے لگا لو آج یہ اپنی ناکامیوں کو مذہب کا نام استعمال کر کے چھپانا چاہتا ہے ہم اسے نہیں کرنے دیں گے قوم اس کا چہرہ جانتی ہے اور آج اس نے کچھ باتیں کی ہیں جن کا میں ضرور دو جواب دینا چاہتا ہوں آج اس نے بڑک ماری ہے کہ میں استیفہ نہیں دوں گا جی امران نیازی صاحب ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو استیفہ نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ تاریخ میں لکھا جانا چاہیے کہ پاکستانی قوم نے تاریخ عدم اعتماد سے آپ کو ڈسمس کیا تھا آپ کے مقدر میں لکھا جانا چاہیے کہ آپ کو پاکستانی قوم نے ڈسمس کیا تھا تم انشاءاللہ تعالی وزارت عظمہ سے ڈسمس ہوگے ہم تمہیں مستعفی نہیں ہونے دیں گے اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے نکالا تو میں چپ نہیں رہوں گا خان صاحب جب تم نکلو گے تمہارے جو کرتود قوم کے سامنے آئیں گے تم تو کسی کو مو نہیں دکھا سکو گے چپ رہنے کی کیا بات کرتے ہو آج پاکستانی قوم کے سامنے زیادہ زبانیں نہ کھلواؤ لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب تم حکومت سے نکلو گے تمہارے کالے کرتود جب قوم کے سامنے آئیں گے تو تم پھر قوم کا سامنا نہیں کر سکو گے تم کس کو ڈراتے ہو چپ نہیں رہوں گا بولنا لیکن یہ قوم تمہاری بولتی بند کرا دے گی اس قوم کا ایسا غیز و غضب ہوگا پھر آج یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کون استیفہ دے گا عمران خان یہ استیفہ کس سے لینے ہیں تم نے تم کس کو دھمکیاں دے رہے ہو تم ہم سے تو استیفہ نہیں لے سکتے اپوزیشن سے تو استیفہ تم لے نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اشارہ کہیں اور ہے مجھے بتاؤ کھل کے بات کرو کہ کیا چیف جسٹس کا استیفہ لینا ہے کیا آرمی چیف کا استیفہ لینا ہے کیا صدر پاکستان کا استیفہ لینا ہے کس کا استیفہ لینا ہے کس سے استیفہ ماند رہے ہو کیوں دھمکیاں دے رہے ہو یہ شخص حواس باختہ ہو گیا ہے اور اپنا اقتدار دیکھ کے اب یہ پاکستان کے اداروں کو برباد کرنے پہ طلا ہوا ہے اس کے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف اتنی غلیز مہم چلائی کہ اب خود اس کے اوپر یہ شرمندہ ہو کے جیسے کہتے ہیں کہ گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں لیکن قوم کو پتا ہے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں اور میں ایک بات بہت عدب کے ساتھ نہائی تھی عدب کے ساتھ کسی گستاخی کا کوئی پہلو نہیں لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب چیف جسٹس صاحب امران خان کے خلاف تحریکِ عدمِ اعتماد پاکستان کے قومی اسیملی کے عراقین کا استحقاق ہے یہ شخص اپنی ہار دیکھ کے سپریم کورٹ میں اپنے اور اپوزیشن کے درمیان سپریم کورٹ کو فریق بنانا چاہتا ہے یہ سپریم کورٹ کو اپنی جنگ کے اندر جھوکنا چاہتا ہے جیسے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی اس نے کوشش کی تھی کہ سپریم کورٹ کو اپنی ڈھال بنائے اور اس وقت سپریم کورٹ نے بہت دانشمندی کے ساتھ جب ریفرنس بھیجا گیا تھا تو اس ریفرنس سے خود کو نکال کر کسی سیاسی تنازع میں حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا آج پاکستان کے آئین میں بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی رکن اسیملی کے اوپر کوئی پابندی نہیں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ وہ تاہیات نہ اہل ہو اگر وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیتا ہے آئین یہ لکھتا ہے اگر کوئی میمبر حکومت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو ووٹ ڈی سیٹ ہو کے دوبارہ الیکشن لڑ کے ایک قیمت ادا کرے گا حکومت کے خلاف ووٹ دینے کی اور اگر حکومت کے ریفرنس کو درست مان لیا جائے تو پھر تو آئین میں سے ادم اعتماد کی شکی نکالنی پڑے گی اور پھر تو جو وزیر آدم ایک دفعہ اعتماد کا ووٹ لے گا وہ پانچ سال کے لیے ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جائے گا چونکہ اس کے خلاف اعتماد کا ووٹ دینے والا ادم اعتماد کا ووٹ نہیں دے سکتا تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس موقع کے اوپر کہ جب عمران خیل خان ایک سو اٹھتر عراقین سے جس نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا اس میں سے پندرہ عراقین پبلکلی عوام کے سامنے آکے کہہ چکے ہیں کہ اب یہ ہمارے اعتماد کا حقدار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو تریسٹھ پیس کی نمبر آ گیا ہے اور اگر اتحادی جماعتوں کو بھی نکال دیا جائے تو عمران خان شاید ایک سو پنتالیس کے اوپر رہ جاتا ہے جبکہ ایک سو بہتر کے اوپر اکثریت ہوتی ہے آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کے پاس ایک سو بہتر عراقین کا اعتماد نہیں ہے وہ اقلیتی تعداد کا وزیر آزم ہے اور جو وزیر آزم ادم اعتماد کا سامنا کر رہا ہو جس کے خلاف اکثریت نے اپنا اظہار کر دیا ہو وہ وزیر آزم نہ کسی کو ڈسمس کر سکتا ہے نہ وہ کسی سے استیفہ لے سکتا ہے وہ صرف خود ہی ڈسمس ہو سکتا ہے لہٰذا اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھو کہتا ہے میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے اوہ عمران خان وہ ٹرمپ تو ہار چکا ہے وہ جس ٹرمپ کے پاس سے تم کارڈ لے کر آئے تھے جیسے وہ ٹرمپ ہارا ہے تم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی تاریخ کی ڈسٹ بن کے اندر جانے والے ہو اور تمہارا کوئی نام نہیں لے گا اور آخر میں یہ کہتا ہے کہ غیر ملکی سازش ہو رہی ہے کون غیر ملکی سازش کر رہا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرو کس نے غیر ملکیوں سے پیسہ لیا ہے لیکن تمہارا غیر ملکیوں سے پیسہ لینا الیکشن کمیشن میں ثابت ہو چکا ہے تو غیر ملکی کون ڈکٹیشن پہ چلتا ہے ہمیں نہ بتاؤ جاکہ الیکشن کمیشن میں اپنی چوری کا حساب دو اور میں عدالت سے بھی یہ پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ نواز شریف کو تو اس بات پہ نکال دیا کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے دس ہزار درم کی تنخواہ نہیں لی مجھے بتائیں کہ اپنے بیٹے سے اگر باپ پیسہ لیتا ہے کیا وہ حرام ہے یا ہر بیٹے کے لیے عزاز ہے کہ وہ اپنے بیٹے اپنے باپ کو پیسہ دے نواز شریف اس لیے ناہل کہ اپنے بیٹے سے دس ہزار درم وصول کرنے تھے وہ اپنے احساسوں کے اندر نہیں لکھے اور یہاں عمران خان کہ کروڑوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے الیکشن کمیشن میں اربو روپے کی چوری پکڑی گئی ہے کہ جالی اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے غلط ڈیکلیریشن دیئے تھے اور اس کے باوجود بھی عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے بھارت کے لوگوں سے اس نے پیسے لیے اسرائیل کے لوگوں سے اس نے پیسے لیے پھر بھی یہ وزیر اعظم ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے پاکستان کے عوام پوچھنا چاہتے ہیں پھر مجھے بتاؤ کہ کس نے موڈی کو کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ موڈی الیکشن جیت جائے مجھے بتاؤ کہ کس نے کہا تھا کہ موڈی جو ہے کشمیر میں فوجیں داخل کر دے اور میں آنکھیں بند کر لوں گا کس نے موڈی کو اجازت تھی کہ اس نے وہ کام کیا جو ستر سال میں نہیں کر سکا تھا مقبوضہ کشمیر کے اوپر وہ قبضہ کر گیا پھر بتاؤ کہ وہ کون ہے کہ جو موڈی کی خارجہ پولیسی کی تعریفیں کرتا ہے مجھے بتائیں پاکستان کا کوئی وزیر اعظم چار سال سے اقتدار میں ہے اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے پاکستان کی ناکام خارجہ پولیسی ہے وہ دیکھو بھارت کی بڑی کامیاب خارجہ پولیسی ہے موڈی کے حمایتی امران خان کے بیانوں کو اپنے لیے بہت بڑی ایک انڈورسمنٹ اپنے لیے بہت بڑی مہور کے طور پہ پوری بھارت میں پرچار کر رہے ہیں تو ہمارا وزیر اعظم اگر موڈی کا پروپیگنڈا کر رہا ہے تو یہ محبے وطن ہے اور وہ نواز شریف جس نے امریکہ کے صدروں کے پانچ فونوں کو مسترد کر کے پاکستان کے سر کے اوپر ایٹم بم کی چھتری رکھی اس کو تم کہتے ہو کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے بھارت کا مزائل پاکستان کے اندر گھوسایا دو دن تک یہ حکومت سو ہی نہیں اس حکومت کو پتا نہیں تھا کہ بھارت کا مزائل میاں چنو کے اندر آ گیا ہے آج تم نے پاکستان کی یہ حالت کر دی ہے تم پاکستان کی معیشت کے لیے خطرہ بن چکے ہو تم پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہو تم پاکستان کے دفاع کے لیے خطرہ بن چکے ہو تم پاکستان کی خارجہ پولیسی کے لیے خطرہ بن چکے ہو تم کہتے ہو کہ میں اصولوں کی جنگ لڑ رہا ہوں تمہارے کون سے اصول ہیں تم تو دنیا میں یو ٹرن کے ورلڈ چیمپین بن چکے ہو کن اصولوں کی بات بتاتے ہو تم نے پاکستان کے شوگر مافیا اٹا مافیا تیل مافیا سمگلنگ مافیا منافع خوش جتنا سٹوکسٹ مافیا سب کو اپنی کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے ان کے اوپر چھتری رکھی ہوئی ہے چینی مہنگی اٹا مہنگا دوائیاں مہنگی تیل مہنگا ہر دنیا کی چیز کی اوپر سٹا تمہارے لوگ چلاتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں اصولوں کی جنگ لڑا ہوں اب تمہارے چہرے کا ایک ایک پردہ گر چکا ہے اب انشاءاللہ تعالی انتظار کرو یہ تحریک عدم اعتماد تمہیں پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے تمہارا صفحہ کھاڑ کے وہاں پہنچائے گی جہاں تمہیں دوہزار چودہ میں پہنچنا چاہیے تھا ہماری غلطی ہے کہ پارلیمنٹ پہ حملے کے بعد ہم نے تمہیں مقدمہ چلا کے اڈیالا جیل میں بند نہیں کیا تمہیں دوہزار چودہ میں پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کے جرم میں اڈیالا جیل جانا چاہیے تھا لیکن آپ کشمیر کا سودا کرنے پاکستان کی میشہ تباہ کرنے پاکستان کو دنیا کا سب سے بڑا اور سی پیک جیسا منصوبہ تباہ کرنے کے جرم میں تمہارے خلاف مقدمے چلیں گے انشاءاللہ اور تم اڈیالا جیل میں ہو گئے میرے بھائیو اٹھائیس تاریخ کو کسی نے گھر میں نہیں بیٹھنا یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے اگر اپنے بچوں کے مستقبل کو عزیز جانتے ہو اگر غریب آدمی اپنی غربت اور اس مہنگائی کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتا ہے تو ہر شخص کا فرض ہے کہ پنڈی کو پہنچ کے وہ تاریخی جلسہ کرے کہ دنیا دیکھے کہ عمران خان کی اصلیت کیا ہے اور پاکستانی قوم کا فیصلہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگنون نوائش شریف شہباز شریف عبابی زیوکار عزی برار خان قائد راول پنڈی کو ابھی شاہد خاکان عباسی صاحب کا فون آیا ہے کہ وہ کسی وجہ سے چونکہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور مولا فضل عمان سے میٹنگ میں تھے اس وجہ سے وہ انہوں نے معذرت کیا اور جلد آنے کا بادا کیا یہ رہا پراؤ باڑا چوگریت سہنا کہ چھوٹی گھا جائے یہ کھانا کی دے لی مرگریٹ چے لگے کھانا کھانا کے جائے اس چلسے تو